ہیلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج بناتے ہیں مطر پنیر پلاؤ یہ سردی کا سپیشل پلاؤ ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا یہاں میں نے ون ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے دیسی اور اس میں میں نے ہنڈر گرامز کے قریب پنیر کے کیوبز جو ہے اسے گولڈن فرائے کر کے نکال لیا ہے اور اسی میں میں نے کچھ دس بارہ کاجو کے پیسز کو بھی ڈال کے فرائے کر کے نکال لیا ہے اب یہاں میں نے فور ٹیبل سپون کے قریب کوکنگ آئل ہے اسے ڈالا ہے اسی پین میں اور یہ کھڑا گرم مسالہ جو ہے وہ ڈال دیا اور ایک چھوپ پیاز ڈال دیئے اور یہ جنجر جولینز ایک انچ کے قریب میں نے جنجر لیا تھا اس کو باری کٹ کے ڈال دیا اور اسے بھی اچھے سے سوٹے کر دیا ہے اور اب ہم گیس کو سلو کر دیں گے اور یہاں پہ ون کپ میں نے فریش مٹر ڈالی ہے اور جنجر گالک پیس ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اور اسے اچھے سے بھون لیا ہے اگر آپ کی مٹر بوائل ہے تو آپ زیادہ بھونیے گا نہیں اور ون کپ ون میں نے چاپ ٹیمیٹو بھی ڈالا ہے اور یہ میں نے ٹو کپس کے قریب باسمتی چاول تھے میں نے بھگو کہ میں نے آدھا گھنٹے رکھ رکھا تھا اور یہ کچھ میں نے گرین چلیز اور یہ میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی اتنا رکھنا ہے جتنے آپ کے چاول بھگ جائیں اور یہاں میں نے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا سواد کے انوسار اپنا آپ چلی ڈال دیجئے پاوڈر چلی اور اسے چلا دیجئے اچھے سے اور چلا کے ہم اسے ڈھکن لگا کے کوک کریں گے یہاں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی میں نے ڈالا ہے اب یہاں میں نے اسے کوک کرنے کے لیے اب جب اس کے اندر بابلس آپ کو دیکھ رہے ہیں نا ایسے بابلس آ جائیں چاول میں تو جو آپ نے پانیر فرائی کر رکھا ہے وہ اور جو کاجو ہیں وہ بھی سب آپ ایڈ کر لیجئے تھوڑا سا کاجو گانش کے لیے چھوڑ دیجئے اور ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کر دیجئے چاولوں میں اور تھوڑا سا چوب دھنیا بھی ڈال کے کوک کر دیجئے ملا دیجئے اور ڈھکن لگا کے اس کو آپ کوک کریں اچھے سے اب دیکھیں دھنیا لگا کے میں نے اسے ڈھکن لگا دیا ہے اور کوک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے سم گیس پہ آپ دیکھیں آپ کے چاول اچھے سے کوک ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ رہا ہوگا تھوڑا سا کسر ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا نیمبو جو ہے اسے بھی نیچوڑ دیجئے گا آدھا نیمبو ہے اور یہاں میں نے دودھ کے اندر زردے کا کلر جو ہے یا اورنج کلر آپ ایڈ کر دیجئے دودھ میں اور تھوڑا سا گلاب جل یا کیورا اسے میں مکس کر دیجئے یہ اوپشنل ہے اس سے لیکن بہت اچھا کلر اور خوشبو آتی ہے اور دھنیا ڈال کے پھر سے آپ دوبارہ ڈھکن لگا کے کوک کر دیجئے یہ دیکھیں آپ کی مٹر پنیر پلاو ریڈی ہو گئی ہے سرو کریے آپ اس کو رہتے کے ساتھ فرینڈز اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو لائک سبسکرائب کریے